دوسرا حصہ کا جواب بھی اسی میں نفس مطمئنہ کیا سکتا ہے ہاں نفس مطمئنہ جو ہے دیکھیں پہلے تو سمجھ لیں کہ نفس مطمئنہ ہے جا اے نفس مطمئنہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹا یوں کہ تُو اپنے پروردگار سے راضی ہے اور تیرا پروردگار تجھ سے راضی ہے میرے بندوں میں داخل ہو جا میری جنت میں داخل ہو جا یہ وہ آواز ہے جو کسی اللہ وارکو آتی ہے مرتے ہوئے اور اسی لئے ازامہ کہتے ہیں کہ مرنے والا جو ہے بہت خوش ہوتا ہے نشانِ مردِ مومن باتو گوئے جو مرد آیا تو میں مردِ مومن کی نشانی بتا دوں ادھر اسے موت آتی ہے تو اس کے لبوں پر تلوسم ہوتا وہاں خوش ہوتا ہے کہ پیچے گے جا رہا ہوں عزیزہ علی قرآمی انسانی شخصیت میں دو نفس ہیں ایک نفس اموارہ ہے جو برائی پر اکشاتا ہے ایک نفسِ لفوامہ ہے جو برائی سے روکتا ہے یہ نفسِ لفوامہ وہی ہے جس کو آپ ضمیر بھی کہتے ہیں اندر یہ اندر ان کی لڑائی رہتی ہے نفسِ لفوامہ وہی ہے جس کو آپ روح بھی کہتے ہیں اس لڑائی میں کبھی نفسِ اموارہ غالب آ جاتا ہے تو برگلا ہوکے نفسِ لفوامہ غالب آ جاتا ہے تو دیکھیں کیا ہمار سادر ہوتے ہیں لیکن اگر ایسا ہو جائے کہ ایک معاہدہ ہو جائے دونوں کے درمیان اصل بات میں نفسِ لفوامہ اور نفسِ اموارہ کے درمیان کیونکہ اصل چیز تو نفسِ لفوامہ ہے نا زمیر روح یہ نفسِ اموارہ جو ہے یہ تو گھوڑا ہے جس میں سواری کرتا ہے وہ سوار ہے یہ سواری ہے اب سواری اتنی سرکش ہے کہ وہ سوار کو بیٹھے نہیں دیتا لگام کو قبولی کرتا اگر تو کسی طرح سے ایسا ہو جائے کہ سوار میں اور سواری میں یہ معاہدہ ہو جائے کے نیت میں جو تمہارا حق ہے وہ تمہیں دے دوں گا تمہارے تو صحیح مقالبات ہیں میں پورے کر دوں گا میری طاعت میں آنا اور اپنی حدود سے زیادہ طلب مت کرو اگر یہ ٹروس یا سلح نامہ ہو جائے اور سوار اور سواری یہ کٹھے اپنی منزل کو اچھل پڑے تو اس مجموعے کو نفس مطمئن نہ کہا جاتا کہ ایک منان سے انہوں نے اپنی منزل کی طرف سفر شروع کر لیا یہ اصل میں منانا پڑتا ہے نفس امارہ کو بہت ہیلے سے طریقے سے آپ میں جیسے دیکھوں کہ کھوڑے کوئی صدھاتے ہیں لیکن گھوڑا کسی وقت ہی قیمت ہی بنتا ہے جب اس پر لگام پڑ گئے اور وہ لگام کو قبول کر لے وہ سب اس کی قیمت بنتی ہے ورنہ اگر الگ گھوڑا ہو مغیر سیدھایا اس کی کوئی قیمت نہیں بنتی ہے اور منزل کو وہی گھوڑا چلتا ہے وہی سواری جس پر لگام پڑ گئے لگام کو قبول کر لے اور سوار کی سات کی دعات میں آ جائے بس اگر یہ ہو جائے تو نفس مکنی ہے